بوشا بی بی کی مبینہ ڈائری کے انکشافات عدلیہ فوج اور حکومت پر کون اور کب دباؤ ڈالے گا ڈائری میں سب درج بوشا بی بی نے دعایہ الفاظ کے ذریعے چوئرمنٹ پی ٹی اے کی ذہن سازی کی دعا کے لیے بھی چوئرمنٹ پی ٹی اے کو باغیانہ الفاظ استعمال کرائے گے چوئرمنٹ پی ٹی اے کو سیاسی ڈکٹیشن دیتی رہی مبینہ ڈائری میں کہا گیا اگر گورنر راج لگائیں تو قانونی چارہ جوئی اور شہر بند کرنے کے تیاری کی جائے اگر گورنر راج لگائیں تو پہیہ جام ہرٹال کی جائے مبینہ ڈائری کے مطابق اتنا پریشر دینا ہے کہ عدالت کوئی نیگٹیو فیصلہ نہ دے سکی بہتر یہ ہے کہ بڑے بڑے وکیلوں سے بیان دلوائیں بس ایک پریشر رکھنا ہے چوئرمنٹ پی ٹی اے کے کھانے پر بوشا بی بی کا مکمل کنٹرول چوئرمنٹ پی ٹی اے کس وقت کیا اور کیسے کھائیں گے مبینہ ڈائری میں احکامات درج ڈائری میں لکھا ہے کہ صبح اٹھتے ہی قہواز شہد اور جوس بھی نہ ہے دوپہر کو ویٹیمنز کے ساتھ صرف کباب گوشت اور مچھلی کھانی ہے انٹائری میں دودھ کے بارے میں بوشا بی بی کی عجیب منتق سامنے آئی چوئرمنٹ پی ٹی اے کو دودھ صرف رات بارہ بجے پینے کی اجازت تھی ڈائری بنی گالا سیکریٹریٹ کا بلیک باکس بیوٹی باکس کی بجائے بلیک باکس نے اندر کی کہانی کھول دی چوئرمنٹ پی ٹی اے کی ناکامی کے پیچھے مرشد بوشا بی بی کا ہاتھ ہے ڈائری والی سرکار نے پی ٹی اے سرکار کا خوب تختہ الٹایا بوشا بی بی کی ڈائری امام دین کی شاعری ثابت ہوئی اس ڈائری کے منظر عام پر آنے سے بوشا بی بی کے نام نے ہاد پیر بننے کے ڈرامے کا ڈراپ سین ہو گیا توہم پرستی نے اس ملک کو چار سال یرگمال بنائے رکھا کبھی جنتری کبھی رضائچے اور کبھی ڈائری پی ٹی اے کی سیاست کا کل خلاصہ آئین کے مطابق نگران حکومت کا فیصلہ اتحادی جماعتوں سے مل کر کرنا ہے آج اپوزیشن لیڈر سے دوبارہ ملاقات ہوگی وزیراعظم شہباز شریف نے کہا اپوزیشن لیڈر سے مل کر فیصلہ کیا تھا کہ نام وقت سے پہلے پبلک نہیں کریں گے نواز شریف کی وطن واپسی کی تاریخ کا اعلان نہیں کر سکتا نواز شریف کی ناہلی ختم ہو چکی ہے دوسری پارٹیوں کی طرح اپنی کارکردگی عوام کے پاس لے کر جائیں گے سند اسمبلی تحلیل کر دی گئی گورنر سند نے وزرعالہ کی سفارش پر صبح اسمبلی توڑنے کے سامنی پر دسہت کی ہے اسمبلی تحلیل کا نوٹفکیشن جاری سند اسمبلی مقررہ مدد سے ایک روز قبل تحلیل کی گئی سند اسمبلی کی مدد چار سال گیارہ ماہ اور انتیس دن رہی سند میں نگران وزرعالہ کا چناؤ پی پی کی جانب سے صدیق مہمن اور سابق جیسس مقبول باقر کا نام سامنے آگیا شعب صدیقی، سابق سیکرٹری خزانہ جنرلز ڈھاکا اور ڈاکٹر صفدر عباسی جی ڈی اور ایم کی ایم کے متفقہ امیدوار